اسلام علیکم دوستو سننے میں شاید ہی کافی عجیب لگے لیکن جھیلے دنیا کی سب سے زیادہ پرسرار جگہوں میں سے ایک ہیں کیونکہ ہماری اس دنیا میں ایسی ایسی جھیلے موجود ہیں جو اچانک گائب ہو جاتی ہیں اور اچانک واپس آ جاتی ہیں یعنی کہ ان جھیلوں کا پانی اچانک سے گائب ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار اچانک سے واپس بھی آ جاتا ہے دوستو ایسی جھیلے ہماری دنیا میں بہت موجود ہیں لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی ہی عجیب و قریب جھیلوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ ہماری اس دنیا میں موجود ہیں اور شاید آپ لوگ آج سے پہلے ان جھیلوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے اور جو لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہوں ان سے میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے تک کہ آپ کو ہماری ایسی ویڈیوز ڈیلی ملتی رہیں میرا نام ہے عزیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد سائم ٹی وی نمبر ون ڈیڈ لیک دوستو اس جھیل کا نام سن کر ہی آپ لوگ کو اس جھیل کے بارے میں اندازہ ہو گیا ہوگا دوستو یہ جھیل کزاکستان کے شہر علماتی میں موجود ہے دوستو یہ جھیل تیرہ سو فٹ لمبی ہے اس جھیل میں کافی ٹورسٹ ڈوب بھی چکے ہیں اور ڈوب کر مر چکے ہیں اس جھیل کے پانی میں مچھلی، مینڈک یا کوئی بھی جانور سندہ نہیں رہ سکتا مطلب کہ جو بھی پانی کے چانور ہوتے ہیں جو پانی کے نیچے رہتے ہیں وہ چانور اس جھیل کے اندر سندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ چونہ، پھتر اور ایلگی کی وجہ سے اس جھیل کے پانی کا رنگ بلکل الگ ہو جاتا ہے یعنی کہ دوستو جو ایک عام پانی کا رنگ ہوتا ہے وہ بلکل ہی الگ ہو جاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے اور طور گرمیوں میں بھی یہ پانی ٹھنڈا رہتا ہے اس جھیل میں سلیف و سلیف انسان ہی نہیں ڈوبے انیس سو گیارہ میں آئے ایک زلزلے کی وجہ سے ایک پورا کا پورا جنگل اس پانی کے اندر ڈوب چکا ہے اور آج بھی اس جنگل کے درختوں کی ٹہنیاں پانی میں سے نظر آتی ہیں آپ لوگوں کو بھی اس ویڈیو کے اندر دکھ رہا ہوگا کیونکہ دوستو پورا کا پورا جنگل اس جھیل کے اندر ڈوب چکا ہے اب دوستو آپ لوگ اس جھیل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کمنٹ بوکس میں سرور دیئے گا نمبر ٹو بلو لیک رشیا دوستو رشیا میں موجود اس جھیل کو سرکورٹ سے دیکھئے دوستو اس جھیل کے بارے میں ایسے ایسے سوال موجود ہیں جس کا جواب آج تک کوئی بھی نہیں دے پایا ہے یہاں تک کہ سائنٹس بھی اس کے بارے میں خاموش ہیں مطلب کہ دوستو اس جھیل میں نہ تو پانی کسی دریہ سے آتا ہے نہ تو کسی سمندر سے لیکن اس کے باوجود اس جھیل کے اندر بہت ہی زیادہ مقدار میں پانی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ انڈرگراؤنڈ سے اس جھیل میں پانی آتا ہے اور تو اور یہ پانی ہمیشہ نیلے رنگ کا ہی ہوتا ہے مطلب کہ یہ پانی نیلے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ نہیں لیتا اس کی سب سے بڑی وجہ پانی کے اندر موجود ہیڈروجن سلفیٹ ہے اور دوستو اس جھیل کے پاس سے زڑے ہوئے انڈے کی بدبو بھی آتی ہے اور تو اور یہ جھیل دنیا کی سب سے گہری جھیلوں میں گنی جاتی ہے یہاں تک کہ اس جھیل کا پانی بہت زیادہ گھیرا ہے کیونکہ اس کی گھیرائی 846 فٹ کی ہے اور دوستو حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ جھیل اتنی صاف ہے کہ آپ 40 فٹ اندر تک بہت ہی آرام سے دیکھ سکتے ہیں اب دوستو آپ لوگ اس جھیل کے بارے میں کیا کہیں گے اپنی رائے کمنٹ باکس میں اس سرود دئیے گا اب ہم یو ایس میں موجود اس جھیل کی بات کرنے والے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ میں انوکھی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو اس کے نام سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا اس کا نام لوسٹ لیک ایسے ہی نہیں رکھا گیا دوستو گرمیوں میں اس جھیل کو ڈون پانا بہت ہی مشکل کام ہے پچاس اکڑ پر پھیلی 9 فٹ گھیری یہ جھیل گرمیوں میں اچانک گائب ہو جاتی ہے حالانکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں گرمیوں میں سورج کی گرمی سے ایوپریشن کے ذریعے اس جھیل کا پانی گائب ہو جاتا ہے مطلب اس جھیل کا پانی سوک جاتا ہے لیکن دوستو پوری جھیل کا پانی گائب ہونے کے لیے بے حد گرمی کی ضرورت ہوتی ہے مگر اس جگہ اتنی گرمی نہیں پڑتی کہ پوری جھیل کا پانی ہی گائب ہو جائے دوستو سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ جھیل کے اندر دو بڑے بڑے سراغ ہیں جن کی ویعے سے یہ پانی ان سراغوں میں چلا جاتا ہے لیکن دوستو یہ سب ایک تھیوری ہے مطلب کہ سائنٹسٹ ابھی بھی پتا نہیں کر پائے ہیں لیکن دوستو یہ ساری ایک تھیوری ہے مطلب کہ سائنٹسٹ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے نیچے دو سراغ ہیں یا نہیں انہوں نے صرف اور صرف ایک تھیوری ہی پیش کی ہے سائنٹسٹ کو ابھی تک پتا نہیں لگا ہے کہ یہ پانی کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا لیکن بس انہوں نے ایک تھیوری پیش کر دی کہ دو ریچے سراغ ہیں آپ دوستو یہ کہنا ہے کہ یہ پانی کہاں جاتا ہے کہتے جاتا ہے یہ تو ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتا آپ لوگ اس جھیل کے بارے میں کیا کہیں گے اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور دیئے گا نمبر فور لیک بروسنو دوستو یہ جھیل انوکھی جب بن جاتی ہے جب ہمیں لوگوں کی کچھ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جھیل کے اندر بروسنو نام کا ایک ڈرائگن موجود ہے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس ڈرائگن کو دیکھا ہوا بھی ہے لیکن ابھی تک کسی کے بھی پاس اس جھیل میں ڈرائگن ہونے کے پختہ ثبوت موجود نہیں ہے لیکن سائنٹسٹ اس بارے میں کچھ اور ہی کہتے ہیں سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ لوگ کسی بھی بڑے سی کریچر کو دیکھ کر اس کو ڈرائگن سمجھ لیتے ہیں اور سائنٹسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس جھیل میں ہائیٹروجن سلفیٹ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے بلبلے اٹھتے ہیں اور لوگ ان بلبلوں کو ڈرائگن کہہ دیتے ہیں اب دیوستو آپ لوگ اس جھیل کے بارے میں کیا کہیں گے اور لوگ کی غلط فہمی کے بارے میں بھی کیا کہیں گے اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور دیئے گا یہ نام جتنا خطرناک سننے میں ہے اتنی ہی خطرناک یہ جھیل بھی ہے جو یوگانڈا میں موجود ہے یوگانڈا میں آپ کو بہت سی جھیلیں دیکھنے کو ملتی ہیں مگر سب سے خطرناک جھیل جس کا نام کیٹوے کریٹر لیک ہے اور دوستو یہ جھیل نو سو پچپن میٹر گھیری بھی ہے اور یہ جھیل بہت ہی زیادہ نمکین ہے زیادہ پانی نمکین ہونے کی وجہ سے یہاں نہ تو کوئی جانور رہ پاتا ہے نہ کوئی پیڑ پودا اگ پاتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دس ہزار سال پہلے ایک ویلکینو پھٹا تھا جس کی وجہ سے یہاں زہریلی کیس پھیلنا شروع ہو گئی اور اس کے وجہ سے اس جھیل کا پانی کبھی کبار بلکل کالا ہو جاتا ہے حالانکہ اس جھیل میں تیرنا منا ہے لیکن پھر بھی لوگ اس جھیل کو دیکھنے بہت زیادہ مقدار میں بہت زیادہ دور دور سے آتے ہیں مطلب کہ دوستو جب ویلکینو پھٹا تو یہاں پر ایک ایسی گیس پھیل گئی جس نے اس پانی کو شدید نقصان پوچھایا اور نقصان پوچھانے کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر جانور موجود تھے سی کریچر ان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا جس کی وجہ سے وہ مر گئے اس کے بعد آج تک اس جھیل میں نہ تو کوئی سی کریچر موجود ہے نہ تو اس جھیل کے آج پاس کوئی پیڑ پودا موجود ہے اور یہاں پر تیرنا بلکل ہی منع ہے لیکن پھر بھی لوگ اس جھیل کو دیکھنے بہت زیادہ دور دور سے آتے ہیں اب آپ لوگ اس جھیل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا دوستو آج کس ویڈیو میں میں نے آپ کو دنیا میں موجود پانچ ایسی خطرناک جھیلوں کے بارے میں بتایا جو کہ شاید آپ لوگ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوگے اور اگر آپ لوگ ان میں سے کسی بھی جھیل کے بارے میں آج سے پہلے جانتے ہو تو اس جھیل کا نام آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں ضرور مینشن کریے گا دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور دوستو جو لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہوں ان سے میری پہلے بھی ایک ریکویسٹ تھی اور اب دی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ایسی ویڈیوز ڈیلی ملتی رہیں میرا نام ہے عزیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد سائم ٹی وی محمد سائم ٹی وی محمد سائم ٹی وی